برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت میں مولا ہے تو پیارے بچوں کھیلو سیکھو بڑھو ملچل کر ایک دوسرے کا دھیان رکھو ایک دوسرے سے عزت سے پیش آؤ تو جب آپ کلاس روم میں ہوں تو ہاتھ سائٹ پر رکھنے ہیں یا اپنے سامنے باننے ہیں نظریں ٹیچر پر مرکوز رکھنی ہیں مو بند رکھنے ہیں باتیں نہیں آپس میں کرنی باوقار چال سے چلیں جب بھی سکول میں چلیں کتار بنانا سیکھیں اپنی باری کا انتظار کریں باتروم جاتے ہوئے کمرہ کلاس میں آتے ہوئے پانی پیتے ہوئے تو پیارے بچوں جب آپ کمرہ کلاس میں داخل ہوں تو سوچیں کہ آپ مستقبل کے سائنستان ہیں مستقبل کے مصنف ہیں آپ بہت اہم ہیں آپ لیڈر ہیں آپ مفقر ہیں آپ نئی چیزیں بنانے والے ہیں ایجاد کرنے والے ہیں آپ دوست ہیں آپ امن پسند ہیں عزت کرتے ہیں تو پیارے بچوں یہ ساری آدات ہیں دلو بڑے خواب دیکھو اور ان خواب کو حاصل کرنے کے لیے میند کرو دلو جان سے تو انشاءاللہ ایک دن آپ وہ خواب حاصل کرلو گے تو آج ہمارے سبق کا عنوان ہے آؤ سڑک پار کریں مس شائستہ کمرے میں داخل ہوئیں تو سارے بچے عدب سے کھڑے ہو گئے بانو نے بھی کھڑا ہونے کی کوشش کی لیکن وہ کھڑی نہ ہو سکی بانو لڑکیوں کا نام ہوتا ہے مس شائستہ نے بانو کے پاؤں پر پٹی دیکھی تو پوچھا بانو تمہیں چوٹ کیسے لگی بانو نے کہا مس جی مجھے حادثہ پیش آ گیا تھا مس شائستہ نے پوچھا وہ کیسے حادثے کا مطلب ہوتا ہے کوئی آنیکسپیکٹڈ گیر متوقع سیچویشن بانو نے بتایا کہ سڑک پار کرتے ہوئے رکشے سے ٹکر ہو گئی یہ تو بہت برا ہوا مس شائستہ کہنے لگی میں مس شائستہ کہنے لگی بیٹا اسی لیے تو کہتے ہیں کہ سڑک ہمیشہ دونوں طرف دیکھ کر پار کرنی چاہیے اور بہتر یہ ہے کہ سڑک ہمیشہ اس جگہ سے پار کی جائے جہاں زیبرا کروسنگ موجود ہو اکیل نے پوچھا مس جی زیبرا کروسنگ کسے کہتے ہیں مس شائستہ نے بتایا کہ سڑک پر بنائی گئی سفید دھاریوں کو زیبرا کروسنگ کہتے ہیں اس جگہ سے پیدل چلنے والے سڑک پار کرتے ہیں بانو نے پوچھا مس جی اگر سڑک پر زیبرا کروسنگ موجود نہ ہو تو سڑک کیسے پار کی جاتی ہے یعنی سڑک پر اگر زیبرا کروسنگ نہ ہو تو پھر کیا کریں گے مس شائستہ نے بتایا کہ ایسی صورت میں پہلے سڑک کے دائیں دیکھتے ہیں اور پھر بائیں کوئی گاڑی وغیرہ آ رہی ہو تو اسے گزرنے دیں اس کے بعد سیدھے رکھ سڑک پار کی جائے یعنی جہاں زیبرا کروسنگ نہ ہو وہاں اچھی طرح دیکھوال کے سڑک روس کی جائے راشد نے سوال کیا مس جی چوک میں بتیاں کیوں لگی ہوتی ہیں مس نے بتایا کہ چوک میں تین رنگوں کی بتیاں ہوتی ہیں سرخ پیلی اور سبز سرخ بتی جلنے کا مطلب ہے رکھ جاؤ تو پیارے بچوں یہ ٹرافک کے فلو کو رکنے کے لئے ہوتی ہیں ہمیں رکھنے چلنے کے لئے تیار رہنے کا اشارہ کرتی ہے جو پیلی ہوتی ہے اور سبز بتی ہمیں چلنے کی اجازت دیتی ہے سب بچوں نے مس شہستہ کی باتوں کو غور سے سنا اور ان پر عمل کا وعدہ کیا تو پیارے بچوں ہمیں بھی آج سے اپنے آپ سے وعدہ کرنا چاہئے کہ ہم ٹرافک کے اصولوں کی پاسداری کریں گے سوالوں کے جواب دیں آپ کے یہ میں سوال رکھتی ہوں ان کا جواب اسی لیسن میں جو ابھی ہم نے پڑا ہے سڑک پار کرتے ہوئے بانو کی کس چیز سے ٹکر ہوئی اب آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے روکنا ہے ویڈیو کو اور سوچنا ہے اور خود سے اس کا جواب لکھنا ہے کہ ابھی ہم نے کیا پڑا تھا کہ بانو کی ٹکر رکشے سے ٹکر ہو گئی تھی سڑک پار کرتے ہوئے شاہ باش اب اگلا سوال ہے کہ زیبرا کراسنگ کسے کہتے ہیں آپ یہاں پہ ویڈیو کو روک جائیں اپنے دماغ سے سوچیں اس کا جواب لکھیں اور پھر آگے چلیں تو آپ کو پتہ ہے کہ زیبرا کراسنگ کیا ہوتی ہے زیبرا کراسنگ مسشہستہ نے بتایا کہ سڑک پار بنائی کے اس فیر دھاریوں کو زیبرا کراسنگ کہتے ہیں اگلا سوال ہے سڑک کہاں سے پار کرنی چاہیے یہاں پہ بھی ویڈیو کو روکیں سوچیں اس کا جواب لکھیں اور پھر اپنا جواب چیک کریں اور بہتر یہ ہے کہ سڑک ہمیشہ اس جگہ سے پار کی جائے جہاں زیبرا کراسنگ وجود ہو اب آپ درست لفظ لگا کر جملے مکمل کریں جیسے یہ جملہ ہے کہ میں روزانہ سکول جاتا ڈیش اس میں ہے لگے گا ہوں لگے گا یا ہیں لگے گا میں روزانہ سکول جاتا ہوں جاتا ہوں اس میں ہوں لگے گا پھر ہے ارشد ہاں کی کھیلتا ایک ہے کھیل رہا ہے کھیلتا ہے شاباش ارشد ہاں کی کھیلتا ہے اگلا ہے لڑکے سکول جاتے کیونکہ بہت زیادہ لڑکے ہیں لڑکے سکول جاتے ہیں شاباش اب اس کے بعد آپ کے لئے ایک اور سوال ایکٹیویٹی آ رہی ہے حروف کے الفاظ بنائیں یہ حروف دیئے ہیں ڈبوں میں آپ نے ان کو جوڑ کر ان کے الفاظ بنانے اس لیے آپ ویڈیو کو یہاں پہ رکھیں کھاپی پینسل ہاتھ میں لیں اور ان ہجوں کے مطابق الفاظ بنائیں پیارے بچوں امانداری اور سچ بہت ضروری ہے کہ آپ ویڈیو روک کے جواب دیکھنے سے پہلے خود حال کریں تو یہ ہیں عابدہ بانوں سڑک اور عمل اب ہم اس چپٹر کے اینڈ میں کچھ واحد جمع دیئے ہوئے ہیں واحد ایک کو کہتے ہیں اور جمع ایک سے زیادہ چیزوں کو کہتے ہیں تو جس طرح سے یہ ایک کتاب ہے تو جب ہم جمع بنائیں گے تو ہم بنائیں گے کتابیں کتاب کے ساتھ یہ انونون لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا کتابیں پھر اس کے بعد یہ ہے سڑک ایک سڑک کو جو ہے وہ ایک ہی سڑک ہوتی ہے اور جب بہت زیادہ سڑکیں تو ان کو کہتے ہیں سڑکیں یعنی یہ وہ نونونہ ساتھ لگا دیا تو یہ بن گیا سڑک سے سڑکیں اب اسی طرح ہم مو سے جب بات کرتے ہیں تو وہ لہروں کی شکل میں دوسرے بندے کے کان تک ہوئی تیا تو ایک بات کو بات کہتے ہیں اور زیادہ باتیں کریں تو وہ باتیں ہوتی ہیں تو یہاں بھی بات کے ساتھ ہم نے یہ اور نونونہ لگایا اب یہ ہے پینسل آپ پینسل سے لکھتے ہو سارا دن کام کرتے ہیں پیارے بچے رائٹنگ اپریو اچھی کرتے ہیں تو یہ ہو گیا پینسلیں یہ اور نونونہ اسی طرح یہ ہے چیز یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے باسکٹ ہو سکتی ہے گیجٹ ہو سکتا ہے کوئی موبائل ہو سکتا ہے اور یہ ہیں چیزیں یہاں پہ بھی ہم نے واحد کے آگے یہ اور نونونہ لگایا اب یہ واحد جمع ہے سیدھے ہاتھ کے کالم پہ واحد ہے الٹے ہاتھ پہ جمع آپ یہاں پہ روکیں خود سے ان کے نام لکھیں اور آپ میں ملائیں کہ کون سی چیزیں اکیلی ہیں اور کون سی چیزیں زیادہ ہیں یہ اس کا جواب ہے کتاب سے کتاب میں پینسل سے پینسل یں چیز سے چیزیں اب پھر ایک اور ایکٹیویٹی ہے درست لفظ لگا کر جملے مکمل کریں جیسے پاکستان ہم سب کیا آئے گا کہ کل آزم کی کل آزم سالگیرہ تھی کل آزم کی سالگیرہ تھی سالگیرہ پہ محبتی ہیں وغیرہ نہیں جلاتے زندگی کا ایک سال کام ہو جاتا ہے یہ کپڑے کس کے ہیں یہ کپڑے ساجد کے ہیں یہ کپڑے ساجد کے ہیں تو پیارے بچوں امید ہے کہ آپ کو یہ اور شیئر کرنا نہ بھولئے اور آپ اچھی طرح میلل سے سبق یاد کیجئے گا